پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی اور ایکیو ٹی وی کے زیر احتمام ہر سال جنوری میں اسٹرالوجی کلاسز کا احتمام کیا جاتا ہے آپ دنیا بھر میں کہیں بھی مقیم ہو ان اسٹرالوجی کلاسز کا حصہ بن سکتی ہیں ایکیو جیم سٹونز اصلی مستنت اور میاری جیم سٹونز کا باعتماد ادارہ دنیا بھر میں آپ کے دور سٹیپ پر ایکیو جیم سٹونز اسٹرالوجر علی زنجانی ہر سال نویمبر میں کراچی اور ہر سال مارچ میں دبئی موجود ہوتے ہیں اگر آپ اسٹرالوجی یعنی علم نجوم سے لگاؤ رکھتے ہیں تو ہمارا یوٹیوب چینل اسٹرالوجر علی زنجانی پرسنل ضرور سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حمد وعالی محمد السلام علیکم اسٹرالوجر سید محمد علی زنجانی آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں عالمیوں سے ایسی پشکویاں لے کر اور آج زائچہ نیو مون کی روشنی میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ نیو مون فل مون تالے برجے اسٹ کے دونوں زائچے جو ہیں سبتمبر کی ستمگری دور کرنے جیسا مہینہ دکھائی دیتا ہے عام امام ملکی داخلی اور خارجی سیکورٹی خصوصاً افغانستان ہمسائے ممالک سے مسلسل روابط برائع امن تسلسل اور تواتر کے ساتھ جاری رہیں گے جن سے عالی قیادت افہام و تحفیم تالبان سے بھی قیام امن کی ضرورت پر زور ڈالا جائے گا سارا شمس این تالے کے درجات سے ناظر ملک و قوم کے عزت و بکار میں اضافہ اندرون ملک کرونا کے دباؤ پر قابو پانے سے عوام الناس کے اندر خود اعتمادی سفر اور کاروباری رون کے بحال اور بہتر ہوتی بھی دکھائی دیتی ہیں حکومتی اہم شخصیات آئندہ الیکشن مہم کے سلسلے میں پنجاب اور سندھ کے عوام کو ریلیف دینے کے سلسلے میں اہم اعلانات کریں گے سارا اطارد دوسرے اپنے ذاتی گھر میں شرف یافتہ اور شمس کا بھی تالے میں باقوت ہونا ملکی معیشت میں بہتری اور مصبت تبدیلیوں کا اشارہ ہے ملکی ٹیکس یا محصولات کی وصولی سے حکومت مالی بہران پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکے گی عوام کا میار زندگی بہتر بنانے اور ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی شرعہ کو کم کرنے کے لیے خصوصی حکومتی اہم انقلابی اقدامات کیے جا سکتے ہیں سارا زہرہ تیسرے اپنے ذاتی گھر میں آنے سے اندرون ملک سفری سہولتیں اور پڑوسی ممالک سے تعلقات میں بہتری دکھائی دیتی ہے حالات میں اتمنان اور ان سے خارجہ تعلقات کی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے تاہم انہیں کئی ایک تجارتی رہداری اجناس کی نقل و حمل کے علاوہ خواتین کے عزت و عبروزے سے سوشل معاشرتی امور میں بہتری کرنے کی ضرورت ہے جس کے لیے حکومت حوصہ افضائی کر سکتی ہے شرف یافتہ راہو کے دو دو چار چھے آٹھ دس اور بارویں گھر کے منصوبات یعنی معیشت ذرات ہاؤسنگ سکیمو بیروکریسی ملکی سرویسز کے تمام ادارے نئے مادنیاتی زخائر کی دریافت حکومت کے بعض اہم اچھے فیصلے اور ملک دشمن اناثر کی سرکوبی جیسے اہم اقدامات نظر آتے ہیں سیارہ زہل تیس سال بعد اپنے چھٹے گھر میں رہتے ہوئے تین چھے آٹھ پارہ کے منصوبات کو ابھارے گا معاصلات ریلوی کے نظام کو بہتر بنانے سوشل میڈیا پر چیک ان بیلنس بعض محکموں میں نئی بھرتیاں فلاحی سوشل انتظامیاں ہسپٹلز اور جیلوں کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ